اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحبہ ہی ہوگی سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی شارٹ ٹائمیں بننے والی بہت ہی زبردت قسم کی رمضی لے کہیں ہوں جس کو یوز کر کے آپ اپنی سکین کلر کو لائٹن کر سکتے ہیں اس کو فیر کر سکتے ہیں اس کے اوپر جتنے بھی ڈلنس ہوگی ڈارٹنس ہوگی اس کو ہتم کر سکتے ہیں آپ کے گردن کے اوپر جو کالا پن ہوگا آپ اس کو ہتم کر سکتے ہیں اپنی گردن کو وائٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اور پ چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی ٹوماتر آپ نے ٹوماتر یوز کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی سکین کے اوپر آزا بلچنگ کام کرے گا بہت ہی زبردہ اس قسم کے ریزلٹ دیکھ کے آئے گا تو یہاں پہ ٹوماتر کو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ ہاف کٹ کر لینا ہے تو ہاف کٹ کر لینے کے بعد علیدہ سے چیزیں نہیں بنانی اسی ٹوماتر کے اوپر ہم ان چیزوں کو اپلائے کریں گے اور پھر اپنے سکین کے اوپر اپنے فیش کے اوپر رپ کر لیں گے تو ٹوماتر کے بعد ج چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی حلدی تو یہاں پہ آپ نے ایک چھٹکی حلدی لینی ہے اور اس ٹوماتر کے اوپر پھیلا لینی ہے حلدی کے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اگر آپ صرف ٹوماتر کے اوپر حلدی کو لگا کے اپنے فیش پر اپلائے کرتے ہیں تو اس کے بھی ڈیلی بیس پر جیسے جیسے آپ یوز کرتے جائیں گے آپ کی سکین کلر جو ہے وہ بہت زبردست کا رسم کا ہو جائے گا آپ کی سکین کا کلر بہت جلد فیر ہو جائے گا اور اس کے اوپر جتنے بھی پرابلمز ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو حلدی کے بعد اگر آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے فیش کے اوپر سے محل کچھ ڈسٹ ہتم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کیا کرنا ہے جی ٹوٹ پیسٹ آپ کو کلگٹ ٹوٹ پیسٹ چاہیے ہوگی تو آپ نے تھوڑی چیز کی اوپر ٹوٹ پیسٹ لگا لینی ہے پھر چمت کی مدد سے اس کو بھی پوری ٹوماتر کے اوپر اس طرح پھیلا لینا ہے جیسے آپ پہلے ح ٹوٹ پیسٹ کو بھی پھیلا لینا ہے ٹوٹ پیسٹ کیا کرے گی کہ یہ بھی جتنے بھی کالاپن ہوگا جتنے بھی ڈسٹ ہوگی ڈالنیس ہوگی میلکوچیل ہوگی اس کو حتم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی تو اس طرح جب آپ ان دونوں چیزوں کو ٹوماتر کے اوپر پھیلا لیں گے تو آپ نے ایک چیز اور اس کے اوپر لگانی ہے وہ ہے جی روز وارٹر اگر آپ کے پاس روز وارٹر کی شاور بوٹل ہے تو بہت ہی بہت ہے آپ نے اس طرح تھوڑا اپنے پاس روز وارٹر اس کے اوپر پھیلا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے سکن کے اوپر رب کرنا ہے آپ نے اپنے فیس کے اوپر گھردن کے اوپر ہاتھوں پاؤں پہ جہاں جہاں لگانا چاہتے ہیں آپ اس طرح اس کو اچھے سے رب کریں گے اگر آپ ہاتھوں اور پاؤں پہ پلائی کر رہے ہیں تو آپ کے نکلز جو ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہیں ان کے اوپر اچھے سرپ کریں تو ان کا بھی کلر جو ہے وہ فیر ہو جائے گا ان کے اوپر سے جتنہ بھی کالاپن ہے وہ ہتم ہو جائے گا اسی طرح آپ نے اپنے فیس کے اوپر اپنے گردن کے اوپر بھی اپلائی کر لینا ہے ٹوماٹر کو آپ نے ساتھ ساتھ پریس کر کے تو پھر اپلائی کرنا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی جوس ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر نکل آئے اور اچھے سے اثر دکھائے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو رب کرنا ہے دینیس کے بعد آپ نے پانچ منٹ کے لیے اپنی سکن کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ٹوٹل جسٹ آپ نے جو ٹائمنگ دینی ہے وہ دینی ہے دس منٹ اس سے زیادہ ٹائم آپ کو بالکل نہیں اس پر لگانا تو جسٹ دس منٹ دینے ہیں اور آپ کے جو سکن کلر ہے وہ اتنی پیاری ہو جائے گی اتنا گلو آئے گا کیونکہ اس کے اوپر سے جتنی بھی محل کو چل ہوگی ڈسٹ ہوگی ڈالنس ہوگی ہتم ہو جائے گی یہ ٹین ریموول کے لیے بھی بہت زبردست رحمتی ہے ضرور یوز کیجئے گا اور اس کے زبردست قسم کے فائدے حاصل کیجئے گا آپ اس کو ڈیلی بیسز پہ یوز کریں تو کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو ہفتے میں دو دفع بھی یوز کر لیں تو آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی ڈالنس آ جاتی ہے ڈیلی بیسز پہ ڈرٹ آپ کی فیس کے اوپر جمع ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولنا اور انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے تین سازت اللہ حافظ